سلام علیکم اس میں مائنز لیبر ہسپٹل میں منتقل کیا آج اسی آج سے کے سلسلے میں ہم نے لیبر لیڈر راہ سعید خٹک اور ریسکیو انسٹرکٹر انجینئر میہ افضل حسین سے بات کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کی غفلت کا نتیجہ ہے اور ریسکیو ٹیم مناڑا بشارت اور چوہ سہدن شاہ کا کیا کردار تھا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں شکریہ ساتھیوں اب ہم آ رہے ہیں اس طرف کہ کل جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں جو ہمارے کیپٹلز ہیں اور ہمارے جو ریسکیو انسٹرکٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات آئیں اس میں اور کتنے ٹائم یہ تیار ہوئی اور جب وہ پہنچے تو وہاں سے کیا صورتی حال تھی اور ریسکیو آپریشن کا اینڈ کس طرح ہوا یہ میرے خور میں کہ سب سے پیرے میں جو میلزال صاحب ہے جو ریسکیو انسٹرکٹر ہے اسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انکومیلی تھی تھوڑا سا ہم یہ ایکسپلین کر کے بتائیں کہ وہاں پہ پھر کیا ہوا اس کے بعد جب ان کو اقلاع ہوئی ریکن فارم کس طرح کیا اور مومنٹ آبنوں کے کس طرح ہوئی اور باقی جو آپ کے ریسکیو سٹیشن ہے ان کو کس طرح بتایا گیا اور ان کو کس طرح سب ہائی ایلٹ کر دیا جی میاں صاحب بسم اللہ حبہ ممکہ بہت شکریہ سٹک صاحب آپ کو ہم یہاں بلکم کہتے ہیں کال تقریباً ایک بجے کے خریص عبداللہ نے بندے نے مجھے کال کی کہ مائن نمبر نو میں امرجنسی ہو رہی ہے میرا قریش کے دارہ سکرنٹ ریپ ہو گیا اور اس کے ساتھ تین بندے ہیں وہ بھی ریپ ہو گیا میں نے ساتھ تین بندے سے اس کا جو لیز نمبر ہے وہ کنفرم کیا کس کی لیز ہے مالک کا نام کنفرم کیا اس کے فوری بعد میں نے یونی مجھے اطلاع مجھے میں نے کہا وہ وہاں کا لیز منشی ہے محمد اقبال اس کو فون کیا اس نے بھی مجھے یہ اشترات ہے امرجنسی ہو گیا اس کے فوری بعد میرا جو ریسکیو کیپٹن ہے محمد کاشک میں نے تقریباً ایک منٹ کے بعد اس کو کال ہوں گا کہ میں نے کہا ایلٹ ہو جب امرجنسی ہو گی اور اس نے پور ایکسن فوری کیا ایکسن میں آگئے ہیں فوری ہمارے جتنے اپلیٹرس ہیں سارے اس نے گاڑی میں رکھنا شروع کر دیا اپنی ساری ٹیم کو پرٹھیکٹ دیا اور وہاں سارے میں بجانے شروع کر دیا اور طبیباً ویدر منٹس اپروپسیویٹلی ایک بار کے دس منتے ہم یہاں سے نکل گئے اور سب لوگوں نے دکھا گیا ایک بار کے دس منتے یہاں سے نکل گئے اور رستے میں جاتے ہوئے ایک بار کے دوسری میری ٹیمز منارہ والی اس کو بھی میں نے ایکٹیو کر دیا کہ آپ بھی پہنچیں ممکنہ آپ کی مدلی کی ضرور پڑ دیا ساتھ ہی ہماری شہرک والی ٹیمیں ان کو بھی میں نے ایکٹیو کر دیا کہ آپ بھی پہنچیں کل خور پہنچیں بے بھی انہوں نے کہا دا تین چار بندے پسے ہوگئے اندر میں نے کہا شہرین کی ضرور پڑ دیا اور ہم رستے میں جاتے ہوئے اپنے چیف انسپیکٹر مائن کو بھی کال کی ریسٹیو سپریڈن کو بھی کال کی ہمارے جو زیلہ کے انسپیکٹر ہیں اس کو بھی کال کی اور حافظ آمد صاحب وہاں کو بھی میں نے کال کی جو ہمارے ڈیوٹی چیف انسپیکٹر اور مائن نے اور ہم تقریباً وہاں ایک پچ کے پینتیس منٹ پر جو ایکسیڈنٹ بلیس ہے وہاں پہنچ ہے وہاں جاگے وہاں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی ڈٹ بڑی وہ باں نکالی ہوئی یا کچھ چار کیوں میں پڑی ہوئی ہم نے جاتے کہ ہمارے پاس ایسی پیشن اپریٹس ہیں ان کو ہم نے لگایا چیک کیا تو ہمیں پتا چلا ہے انہوں نے بتا دیا اپریٹس ہیں بلکل شو کر کے بھی یہ بندے بلکل ڈٹ ہیں اس کے بعد ہم نے ڈٹ بڈی کو آسکل میں شیط کی جاتے اور ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ اپریشن مکمل کارتے ہیں دیکھو دی اور یہ میرے خیال میں میں اس کو ہماکت ہی کہوں گا کیوں گے جس مائن کے اندر گیا تھا یہ ہمارے سٹیشن کیسے یہ بنے ہوئے ہیں جو ان کو پتا ہونا تھی کہ اس کی پارٹنس کیا ہے جو بندے اندر گیا تھے مائن کے دن کو بچانے کے لیے ان میں بھی کسی کی ڈٹھ ہو جاتے ہیں لیکن میری ریکویسٹ جائی ہے کہ اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فیل فور ہمیں اگر وہ دس بھی اندر گیا تھے تو ہمیں فوری اخلاع ہو جاتی ابھی بھی ہم اپراوکسی میٹلی پچیس سے تیس منٹ میں پہنچ گیا اور ہماری جو دوسری منارہ والی تیمہ وہ بھی دو دس بھی وہاں تھی اور یہ جو دوسری ہماری تیمہ یہ بشارک والی ایک ون فیفٹی پہ وہاں تھی ٹھیک ہے اور اگر ہمیں یہ فیل فور اطلاع کر دیتے ہمیں جب یہ دس بھی اندر گئے تھے اور یہ بندے ٹریک ہو گئے تھے اگر ہمیں اسی وقت ہمیں اطلاع مل جاتی ہے اور ہم آدھے گینڈ میں پہنچ دے تو لیکن یہ ہوا یہ ان کو ملک کے اویرنیس نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ خود ہی جذباتی ہو کہ مائن کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بندہ نے اگر ٹراب منا تو وہ تین چار اور ہو جاتے ممکن ایسے میں بھی ایسے ہی ہوا اگر ایک بندہ گیرہ تو ممکنہ دوسرے باقی دو جو جذباتی ہوگے چلی ٹھیک ہے یہ possibility ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی وہاں ایک وطن زیو نام کا بندہ تھا اس نے بیان ریکار کھایا کہ میں بھی ملک مجھے جب آواز آئی تو میں بھی گر جا تھا مجھے کہ بندہ نے کھینچ کیا تو ہم یہاں سے عزیون کرتے ہیں ہمیں بھی پہل ایک بندہ گرہ باقی دوسرے بچانے کیلئے اس کو جائے گئے وہ گر گئے ہیں تو اس لیے یہ سارے فیل سے ہماری یہی ریکرسٹ ہے کہ جب بھی امرجنس یہ ہو تو فیل فور ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم مقت کے اوپر پہنچ جائیں اور کسی ایک بھی جان باجے گی تو ہم اس کو صدقہ جارگہ سمجھ دیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا میک میں بنائی اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ کھڑک سا باستہ بھی ریکویسٹ کا آپ لیور لیڈر ہیں آپ ان کا بیہیویئر چینج کریں ان کا مائنسٹ چینج کریں کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو خود جانے کی بجائے ہمیں اطلاع دیں آپ اگاروں نے اتنا یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے تینڈ بندے تینڈ بندے ان کو کیا ان کو پتاک ایسے کلو سیکنڈ اپلیٹ ہوتا ہے تو یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی خدا ناک واسطہ یہ جو دو تین مہینے ہیں جولائی اگست میں اس میں ہمڈی ٹی بہت بڑا انسر ہوتی ہے اور اس میں ایسی سفوکیشن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بانک سواگ میں لوگ چلے جاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں بڑے بڑے عرصے سے سراغ بند پڑے ہوئے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جو ساتھی بڑھ کر وہ بھی جو جاتے ہیں جا کے وہ بھی ایک اگر ڈیس ہونی ہے تو تین چار ہو جاتے ہیں وہ جذباتی ہو اس لئے یہی ہے کہ جذباتی نہیں ہونا ہے اس سلسلے میں جذباتی نہیں ہونا بلکل میک بین کو اطلاع کرنی ہے تاکہ میکسیمون جو ہے وہ جامع بچایا جاسے بہت شکریہ بہت شکریہ تو بات صرف اتنی ہے کہ جان ہے تو جہان اس میں بہت بڑا قرآن جب آپ ہوں گے نہیں تو پھر جہان کیا ہے یہ یقین ہے کہ آپ اپنے سیوٹی کا خود بھی خیار رکھیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے خودکشی اور شہادت میں فرق کرنے ہیں خودکشی آپ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کیسے کہتے ہیں اور شہادت یہی ہے کہ جب آپ تمام انتظامات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو موت آتی تو وہ موتہ کی شہادت کی ہے لیکن اگر آپ کو جب نظر آر ہو کے یہاں پر میرے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے اور آپ پھر بھی اس طرح کرتے ہیں تو میرے خیال میں اچھی موت نہیں ہے باکہ میں اس وقت تن سوگوار ہیں ہمیں زیادہ گوش میں نہیں ہیں اس میں مزید بھی پروگرام کریں گے میاں صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کل مشکلات کتر سے آئیں اور آپ کے ساملے تریٹس کیا تھی اس لیے آپ مختصر اگر آبات کریں ہمیں پرابلم تو ہے بہت زیادہ لیکن ہم جتنے ہمارے پاس مسائل ہیں ہمیں یقینہ کل ہم نے دست کیا اور اتنے کم وقت میں پہنچ رہا ہوں اور میری میں نے فوری بھلو اگر ایک بجے مجھے انفرام کیا اور ایک بجے ایک بجے دس منٹ پہ ہم نکل گئے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ بہت بہت بڑی کام لیکن جو ہمارے پاس پرابلم میں لہ رہا ہوں اس کا بھی انشاءاللہ سوچ نہیں ہوگا لیکن مین پرابلم ہمیں یہی جائی ہے کہ ہمیں جو اطلاع اگر ٹائم سے مل جائے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے اس قسم کی امرجنس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے اگر ہمیں انفارمیشن ان ٹائم مل جائے تو بہت سارے نقصانہ سے بچا جاؤ سکتا ہے تینکیو ماشاءاللہ اس نے جس طرح پوائنٹ آؤلٹ کر دیا ایکزیکٹی یہی ہماری کی کچھ انیلیسز میں ہم بھی اس ٹائم کیلئے لیکن ہم ریسکیو کی بات کر رہے ہیں ریسکیو کا مطلب ہے ہم کسی انسانی جان کو بچا رہے ہیں تو اس پر تو بہت زیادہ فوکس کرنے چاہیے اور اس پر کام کرنے چاہیے مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں کے جو ریسکیو کیپٹنز ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا ایکسپیلینس جی چوہ سیدنشاہ ریسکیو کیپٹن چوہ سیدنشاہ میاں صاحب نے جس طرح کے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہمیں کچھ مسائل ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی مسائل کا سامنا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک نقشہ تیار کرنے کی ضرورات ہے اس کے لئے ہمیں ایک سروے کی اجازت دی جائے یا اس کے لئے کوئی ایکسپرٹ بندہ جائے کوئی منتخب کیا جائے جو کہ ہمیں ایک ایسا نقشہ بنا کے دیکھ جو ہم اپنے ریسکیو سٹیشن میں منتخب کر رہے ہیں لگا کے اپنے دیوار پر اویسا کر دیں تو ہمیں پتا ہو کہ کون سی کمپنی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہمارے سٹیشن تک کنی دور ہے اور ہم وہاں پر کتنے وقت میں پہنچ سکتے ہیں اس حساب سے ہم اپنا ہر وقت لائم اگر تیار کر کے رکھیں تو کل جیسا کہ میاں صاحب نے بتایا ہماری ٹیویا ہے سنڈے کے روز بھی سنڈے کے روز بھی ہم حافظ میں موجود ہیں ہمیں کال آئی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ دس میرے کمال تیار ہوئے سمال تک آب دس میٹ کے اندر اندر ہم یہاں سے نکل گئے ہیں تو لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تنقید تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ہم نے کیا ہمارے حساب سے ہم نے بہت بیسٹ کیا ہے تینکی ہم بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں کل جواپروں کی اپریشن ہوئے تو ماشاءاللہ بڑا زبرتاس ہے اور ہم نے خوب سے خوب ترک کی طلاق میں جانا ہے اپنا اپنا ٹی ایم ریڈیوز کرنا ہے کیونکہ پھر بھی میرے انسانوں جو میرے مزدور ہیں ان کی زندگی کا مسئلہ ہے میں ان کو رمائند ہوں ہم بھی اویرنس کے پروگرام چلائیں گے لیکن اب ہم اس پوزیشن میں آگئے کہ ہم ایک کمپین کی طرف جائیں ہم ایک مہم چلائیں اور پوری علاقے میں چلائیں انشاءاللہ جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ہمارے منسٹر صاحب ہیں ہم ہم اسے دیگری ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے لئے فنڈنگ دو ہوگی اب جو ہم پہ بشارت کا ہمارا کپٹن صاحب ہیں اسے ذرا پوچھیں کہ کل کل ان کو کیا مشکلات ہوئیں ان کو کیا مشکلات تھی ان کی ٹائمیں میں کدر کدر اس کے وہ جس کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے حال اس بھی بات کریں کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں میرے مصدوروں کے زندگی کا مسئلہ ہے زندگی کا سوال ہے وہ انسان ہے میرے مصدور ہیں مجھے اقین ہے کہ آپ جس طرح جذبے سے کام کر رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہم ایک مارڈل کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے ایک منہ ہے کہ اس پر آپ بھی کام کریں گے جی ٹرپنزا اسلام علیکم میرا نام مسئلہ ہے میں میں کپٹن ہوئی جائے کھال بے ایک سوئل ہوا ہے اس میں یہ لے گا کہ اس میں سامنے میں صاحب کو کوئی دلائم لیا ہے ایک مجھے کے لئے اور ایک بڑھ کے تین منٹ اور آپ البرجنسی ہوگئے آپ البرجنز ہو جائے اور پھر میرا صاحب کو یہ پتہ جائے کہ امجنسی سے مرکن ہوگی ہم نے ایک پاس پان پیڑا میں ملے کھال کیے مرہی سیریس مصیلہ ہے آپ جلدی سے جلدی ہوگی تو ہم نے اپنے اپرینٹس اپ پورا سامان جو سیفتیک ہے ہماری اپنی سیفٹی شروع ہوں ہر چیز اپنی گھاڑی میں رکھ کے اور یہاں سے روان ہو گیا اور ایک بڑک کے پچاس پینڈ ہوں صحیح بھون گیا تینکیو تھوڑا اچھا آج اس کے کومنٹس کون کرے گا کہ ہماری رسکیو ٹیم جو ہیں پوری ہماری فورس جو ہے ان کا مرال اس طرح ہے ہم مرال پر بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی فورس کا مرال آپ رکھیں گے دوسرے آپ کام کی دھوکوں کر سکتے ہیں جی جی اس پر ہماری ٹریننگ کی گئی جب ہم ایک دفعہ ترینیشل بڑھتی ہو گئے تو ہمارے فوری ایک مہینے کی ٹریننگ تیشن جس تو یہاں کے موضوع حتیق سال نے خود وٹنس کی ہے اس میں ہم نے ہر ماہین میں علاقے کی تقریباً جو مشکل ترین ماہینیں تھی ان طرح جاگر ہم نے وزٹ کیا ان ماہینوں میں آگے کول فیز تک جو جو مزور کو مشکلات آنے تھی اندر ہے کہ مزور کو کسی مولد سے کس طرح بچا کے لانے یا بچانے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کلوز سرکٹ اور جو اس میں سب سے زیادہ ہماری اپورٹر یہ بی جی فور اپریٹر سے جمالی بی جی پڑھیں ان کی ایکسرسائیز دیتی اور انہوں نے تقریباً ایک مہینے لگتا ہے جس میں ہمارے جو سینئرز ہیں محمود صاحب ہیں مشتاق صاحب ہیں ہمارے رسلی انسٹرکٹر میں ہیں وہ خود فیلڈوں میں مہینے میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ میند کی اور اس کا عزارٹی رہے کہ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ لے گا کوئی بھی امرجنسی لے گی تو اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ انسان کے دل کی بچانے کے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں سب سے مہین چیزیں اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے بعد ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے حتیلہ ہم نے اللہ کی ذات پر چھوڑنا ہے بہت رضا بہت رضا اب جو ہمارے منارہ ماشاءاللہ ہمارے لیان گئے یہ دیکھو سر جائے ٹیک ہیں سارے آپ رکھ دیکھ رہے ہیں ہم یہی توکو کرتے ہیں ہمیں بچائیں گے ہم جتنی بھی ہیں نا انسانی جانوں کو یہ بچائیں گے اور میری مزدوروں کو بچائیں گے تو کل کا جو اپریشن تھا اس میں سارا آپ کیا کہتے ہیں کہ کل کیا ہوا اور آپ نے کدر کمی محسوس کی کہ ہم اس کو سپرنٹان کس طرح کریں اس گریری آریا کو اس میں کس طرح کام کریں جی اس کے آفومنٹ سے اسلام علیکم میں کپٹن ریسکیو ملارا ہم کو جبی طلاب نہیں نہیں سارا ہم نے آپ کو طلاع دی اس کے دنشار سے ہم کو انترائی ہم دس منٹ میں پیار ہوئے آتے ہوئے ہم کو ایک گھنٹا دس منٹ میں پہنچ گیا ماشاءاللہ ہم نے اس میں پہنچ گیا اس میں پہنچ گیا آپ کچھے گھٹک صاحب ہم نے ڈیڈ بائی ڈیڈ بائی ڈیڈ بائی ڈیڈ بائی ڈیڈ بائی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ اسی طرح اپریشن کریں گے یہ ہم نے ٹرینک کی ایک منت کی ٹرینک ہوئی ہے اور آگے ایک منسونہ ایک سٹینڈ ہوگی ہے ٹرینک اور اس میں ہم لوگوں کو سینئر لوگوں نے ہم لوگوں کو سکھایا بہت سی کام لوگوں نے کلوز سرکٹ کیا اور اکسرا مینوں کا وزٹ کیا یہ اس کی نئی ٹیم کے لئے بہت ضروری تھا اور ہر ہر مین پر ہر ہر کمٹی پر گئے اس میں ہمارا فیدہ جیوئی کا ہم نے علاقہ بھی دیکھا اور مینوں بھی دیکھی اس کا یہ سارا کوئج ہم نے کلوز سرکٹ کیا اس میں جا کے مینوں کی حالت بھی دیکھی کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے اندر جا کے ہم لوگوں نے اپریشن کس ورد میں یہ سارا کچھ کیا ہے بلکل ان کی جو انیلے سزا ہیں وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں انشاءالا آپ پنجابی مارڈل کی طرف جا رہے ہیں جو چیز کسی اور کے پاس ہوگی وہ تو انشاءالا آپ ان کے پاس ہوگی ہی ہوگی لیکن ہم اسی بھی طرح سا آگے جائیں گے ایک جو بہت سوال بنتا ہے ہر کسی کے ذہن میں کس طرح آپ لوگوں نے انشور کر دیا کہ یہ ان کی بھید ہو چکی ہے وہ کس کون سال ہے کس آلے کے ساتھ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ کس طرح اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کی ڈیٹ ہو چکی ہے کیونکہ دو بارے دو راشت تو وہاں پہ تھے یا تین تھے جس طرح وہ کس نے کنفارم کر دیا اور آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے کس طرح کوشش کی کہ جو سانس بحال کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو میں محمود صاحب سے کہا ہوں کہ میں نے کس بات کرنے بھی آجائیں آپ ذرا اس پہ آپ ذرا اس پہ بتائیں کس طرح آپ نے چک کیا محمود رخیم محمود ریسکل سٹیشن جوہ سردن شاہ سے ہم نے ڈیسیئن تو نہیں کیا تھا یا ہم کار بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندے ایکسپائر ہو گئے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے آکسی لاگ ون تھالزین یہ ہم کسی بندے کو اگر آکسیجن لگاتے ہیں تو یہ فوری طور پر ہمیں اڈیگیٹ کرتا ہے کہ اس کو آپ آکسیجن زیادہ دے رہے ہیں یا کام دے رہے ہیں اس کے پریشر سے ہمیں جو ہی ہم نے پہلے بندے کو لگایا اس کا نام عابد تھا تو اس کے اندر آکسیجن جا ہی نہیں رہی تھی تو اس نے فوری طور پر انڈیگیٹ کیا کہ اس کو آپ زیادہ آکسیجن دے رہے ہیں میں نے بالکل اس کو لو پریشر بھی کیا تو پھر بھی یہ ہائی پریشر اللہ دے رہا تھا کہ اس بندے کے آپ زیادہ آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں تو اس سے ہم ہمیں جنجمنٹ ہوگی تھی کہ آپ یہ بندے ایکسپائر ہیں پھر دوسرے کو کیا پھر تیسرے کو کیا اور ہم نے وہاں پہ ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ بندے ایکسپائر ہیں یہ تو داکھ صاحب نے آکے ڈیسین کیا کہ یہ بندے ایکسپائر ہیں جی لینکیو جی میرے مزدوروں کے ذہنمی بھی بند رہے ہیں اور عام لوگ ہیں عام شہری ہیں پاکستانی وہ طرف دل رکھتے ہیں تو وہی اس فالات ہم ایکسپلین کرنا چاہتے تھے اور میں اپنے سمجھانے کیلئے کہ مجھے سمجھ آجائے کہ کل میرے مزدوروں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ان کی کوئی ایسی چیز تو نہیں رہی جو ان کو مہیاں نہیں کی اور یہ توڑا صحیح ہے کہ بارڈی وغیرہ جب بھی ٹرانسپر کر رہے تھے وہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ کس حد تک کر رہے تھے تمام جو ہمارے ریسک ہوا رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بارڈی اٹھاتا اس نے کرنے کیا ہمارا کام ہے ہم کریں گے اس سے پہلے ہمارا یہاں پہ یہ پریکٹس نہیں تھا کیونکہ یہ ایمبرومنٹ ہے جب ایمبرومنٹ آپ دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی دیکھتے تو اس کو ہیلائٹ کرنا چاہیے میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ہم اس وقت سوکے عالم میں ہیں لیکن یہ سب کچھ یہ میسج دینا یہ سب کو اویرنس دینا اور یہ واقعی کے بارے میں سب کو بتانا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے ذیان میں سوال بنتا ہے سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے بی پازیٹیو توڑا سب نے آپ کو مصبت کریں اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو پہلے ہمیں تجاویز کی دیں کہ ہم اگر وہ نہیں کریں گے تو پہلے ہم کیا کریں دوسرا یہ ہے کہ جو اندرونی حالات ہوتے ہیں جس طرح میرے ہمام لوگوں نے یہی کہا کہ ہماری گاڑی اس قابل نہیں ہے گاڑی ہماری کمزور ہے اس کو ہم بری وزٹ کریں گے ہم حکومت کے نوٹس میں لائیں گے اور انچالا ان کو بہتر گاڑیاں ملیں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹائم ہے مختصر ہو جائے گی اور شارٹ ہو جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے گھنٹے میں پہنچا تو پینٹالیس منٹ میں یہ پہنچ جائیں گے تو ہم نے تو یہی کہ سیو کرنا ہے اس کی لائیو کو میری مزدوروں کو ایک تحفظ دینا ہے ان کو رسکیو کرنا ہے تو یہ ہے کہ ساری چیزیں کرنے والی ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم ہر کسی کی تنقید کو بلکم کرتے ہیں بلکل تنقید کریں لیکن یہ کہ تجاویز کی دیں کہ ہم اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر کس طرح کریں ہر کسی کہا کہ ہم بلکم کرتے ہیں سب کو ہمیں کسی کی تنقید بلکل بری نہیں رکھتی بلکل تنقید کریں لیکن ایک خیال رکھیں یہ ہمارے پاس فورس ہے یہ فورس ہے اس کا مرال کا خیال رکھیں یہ مرال اس کا اتنا نیچے چلا جائے کہ یہ لوگ اس کام کے قابل بھی نہ رہیں تو اس کا توڑا خیال کرنا اس میں نقصان ہوگا تو میرے مزدوروں کا ہوگا کیونکہ جب یہ فورس کے اس کا مرال اتنا ڈاؤن ہوگا اور ہم میں کام اگر یہ اچھا کام بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو خود کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو اس کا توڑا سا اپنے بہیوئر میں بھی چینجز لانے کی ضرورت ہے جس نے بھی کر لے کا جس جو میڈیا میں جس نے بھی کیا اس نے اپنے علم کے مطابق کیا اس کی بقاعدہ کوٹ اف انکواری ہوگی جب کوٹ اف انکواری ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے تمام ریپورٹ فبلک کی جائے گی اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا بقاعدہ اس کا کوٹ اف انکواری ہے کہ ان مزدوروں کی جان گئی ہے تو اس میں انکواری ہے میں پھر ایک دفعہ تمام جتنی بھی لوگ ہیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکم کیونکہ آپ کا حق ہے کہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے بلکم آپ ہم بتائیں ہمیں تجاویز بھی دیں اور اگر اسی کو بریفنگ کی ضرورت ہے تو میں سکٹری صاحب سے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو چیف انسپیکٹر ہمائنز ہے کہ ہم میڈیا کے لیے بریفنگ رکھیں وہ بھی رکھیں گے آپ لوگ آئیں دیکھیں اور ہمارے وزٹ کر ہیں ہمارے ریسٹیو سٹیشن کے آپ کیا سیجسٹ کرنا چاہتے ہیں کیا انپورٹ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہتری کی طرح لے جانا ہے ہم نے ڈسکاریج نہیں ہونا ہے جو پہلے حالاتیں اس میں تو تبدیلی آ رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میرے ساتھیوں میرا اس میں ایک منیڈرنگ رول ہے ان افیشلی منیڈرنگ رول ہے کل جب یہ جہاں سے مومنٹ کر رہے تھے انہوں نے مجھے فارم کیا تھا مجھے پتہ ہے اس ٹائمنگ کا کہ کس وقت گئے ہیں اور کس وقت وہاں پہ پہنچے یہ مجھے سارا علم ہے میں ہی مزدوروں کا انمہندہ ہوں اور ہم ہمیں جتنی تکلیف ہوتی ہیں جیسے میرے مزدور کا کوئی نافن بھی خراب ہوتا ہے تو شاید کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا گزرتی ہے میں نے علمیات کو بھی جواب دینا ہے میں ان مزدوروں کے سامنے بھی جواب دے ہوں تو امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے اس قدر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سوک کے عالم میں ہیں ہم اس میں مزید فارم بھی کریں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہتری آئے گی پھر میں کہتا ہوں کہ پورے ملک میں ریڈنگ رول جو ہیں اس ریجن کا ہے اس ریجن نے آگے بڑھنا ہے باقی رہی جہاں پہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تو اپنی بات نہیں کریں گے یہ جو آپ کے سامنے ہی کافی سرکڑا ہے یہ یہاں پہ چینج لائے آئے اور اس نے لوگوں کی تنقیدیں پرداش کر کے اس کے بہوجود چینج لائے آئے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مائنز ریسکیو میں کوئی افسر بڑی خوشیس ہی نہیں آتا ہے یہ نہیں بتائیں گے آپ لوگ ہمارے پاس سزا کی جگہ جو ہے نو وہ مائنز ریسکیو ہے تو اس سزا میں بھی اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مزید سزا کی ضرورت ہے تو پھر آپ لوگ جدہ بھی بیجتے ہیں آپ لوگ بیجیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نو اس کے جانے سے یا اس کے تنقید کرنے سے ہمارا جو ایک سلسلہ وہ نہ ٹوٹ جائے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ تاؤن کریں گے اور اس مائنز ریسکیو کی یہ نہیں کہ سب کچھ ہو گیا ہے سب کچھ نہیں ہوا بہت سارا کام ہے آپ جسٹ سٹارٹ ہوا ہے کیا ساتھیوں آپ بتا سکتے ہیں ہانسلی کہ جب ایسے پہلے مائن ایکسیڈن ہوتے تھے تو ہماری ریسکیو کی کیا پوزیشن تھی کل تو ہماری ریسکیو سٹیشن مختلف آخر میں جو منارے والے وہ ایک گھنٹہ اور دس منٹ میں پہنچائیں ٹھیک ہے اس سے تو جو پہلے کنسٹرٹ کا کوئی مجھ سے پوچھے کہ ریسکیو کی کیا پوزیشن تھی اس میں بہتری آ رہی ہے اس میں امپلومنٹ ہو رہی ہے اور یہ پورا ٹیم مرک ہو رہا ہے منیشٹر صاحب سے لے کے ہماری چیف منیشٹر ہے اس سے لے کے اس میں بیلڈ کوئل سٹیکٹری تاک جو ہمارے چیف انسپیکٹر آر مائنز ہے اور یہ اس کو مطلب کی جو ریجن میں ہمارے افسر بیٹے ہیں انسپیکٹر جنئے انسپیکٹر مائنز سارے لیکن جب تنقید ہوتی ہے تو رسکی کے حوالے سے ان پہ ہوتی ہے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کام کرتے ہیں ہمارے من کا یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے جو سوتے ہیں تو اس پہ کیا تنقید کرنی ہے آپ سونے کی تو کی تنقید ہے ہی نہیں تو آپ لوگ بلکل ڈسکراج نہ ہو اپنا مرحال کوپ پر رکھتے ہیں کلاب لوگوں نے جس طرح کیا ہے زندگی موت اللہ کی اختیار میں ہے لیکن مجھے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی کمی شوری ہے میں چھوٹی سیک مثال دیتا ہوں فر اگزامپل یہ گھر میں ایک مریض ہے گھر والے نہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں اور جب گھر میں ان کی خدا نفس اڈیت ہو جاتی ہے تو جا کے ڈاکٹروں کی شیشے توڑتے ہیں یہ لے جائیں تو صحیح یہ ان ٹائم لے جائیں اور سب کچھ کریں ٹھیک ہے تو یہ توڑا سا اس میں ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو ہی اس طرح کی کوئی حدثات ہو ان ٹائم ان کو اطلاع دی جائے تو مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے اندر بہتری آئی گی ٹائم لگے گا لیکن بہتری آئی گا یہ یہ کہ ہم پھر پھر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کی تمام کل جس طرح بھی میں نے دیکھا جس میڈیا پہ دیکھا بہت اچھا کہ آپ لوگوں کا یہ حق ہے یہ حق ہے کہ بلکل اگر آپ کوئی بات نہیں کریں گے تو ہمارے بہتری نہیں ہو سکتی پھر ہم کہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے رسکل کر رہے ہیں تو امید ہے کیونکہ منسٹر صاحب کا ہمارے آسر صاحب کا ہمارے سکٹری صاحب کا تو وہ اور چیف انسپیکٹر سب کی یہ ویجن ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو کس طرح بچائیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو پہلے تنقید سب سے پہلے میں کرتا تو نہیں تھی تو اگر ہم اس کے بوجود بھی اس طرح کوئی چیز کریں گے جو ہم نے ایک سفر شروع کیا جسٹ بھی سٹارٹ کیا یہ نوع کہ ہمارا سفر پہنے کے اروپ جائے بہت شکریہ آپ کی بات کریں گے اس کے علاوہ سرم میرا ایک سوال ہے آپ یہاں پہ لیبر کے نمائندے کی طور پر ان کی لیٹر کے طور پر کھڑے ہیں کل جو افسوسناک حادثہ ہوا ہے اس کے بعد میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ریسکیو کی ٹیم بالکل سٹیشن سے نکلی ہی نہیں ہے اور جو ڈیڈ بارڈیز ہیں وہ لے کر جو آئیے وہ سیول کی ایمبولیس لے کے اور وہ ٹی ایچ کیو شفٹ کی گئی ہیں سیول کی ایمبولیس کے تروں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ تو وہ موقع پر خود موجود تھے میرے بھائی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں میرے اس وقت میرے پاس کوئی ٹیلی ویجن وغیرہ یا اس طرح کوئی چینل تو نہیں اگر آپ میرے اس آئی ڈی پہ جائیں تو یہ ساری چیزیں ہی کارٹ پہ ہیں کیونکہ میں اٹیج تھا اور میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں گیا رہا ہوں اس کی آنگ نے جس طرح دیکھا اس نے وہی رکھا لیکن یہ ہے کہ جس لوگوں نے حقیقت کیا ہے اور ہوا کیا ہے اس کے بارے میں بقاعدہ ریسکیو والے آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ پوری ریپورٹ بنا رہے ہیں اور یہ ریپورٹ ہم کسی کے سطح پہ لے جائیں گے پھر جب پورٹ اف انفاری ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی باقی ایزے لیبر بریڈر یا مزدوروں کے نمہندے کے طور پہ میں اپریشیئیٹ کر رہا ہوں کل کے جو آپ ربنے کام کیا ہے میں مطمئنوں سے جہتر آپ لوگ غفلت کریں گے میں بالکل آپ لوگ بھی تنقید کروں گا اور جس حد تک جاؤں گا بلکل کیوں کہ مجھے تو اپنی مزدوروں کی زندگی چاہیے میں نے تو وہی کرنا ہے لیکن ایک سوال یہی یہ بنتا ہے کہ آپ ربوں کی ایک جکٹو کیا ہوتے ہیں کہ ہم ریسکیو کس طریقے سے کریں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یا اپنے آپ کو سیف کر کے اس کے بعد جائیں سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ریسکیو والے ہیں یہ بھی تو انسان ہیں ان کی بھی تو زندگی کا مسئلہ ہے یہ ایک دم اس طرح نہیں جا سکتے اس لیے کو تب ریسکیو کرنا ہے جس طرح نہیں کیا جا کہ خود بھی اس میں پانچ جائیں تو توڑے ان کے ایسو پیز ہیں توڑے ان کے جورسڈکشن ہیں ہم تو ایموشنل ہوتے ہیں ہم ایموشنل ہونے سے یہ میرا حق ہے باقی رہی تنقید تنقید تو ہر کسی پر ہوتی ہے میں کہتا ہوں تنقید براہ اصلاح ہے اس میں آپ لوگ مزید پالش ہو کے نکلیں گے اس میں آپ لوگ کی مزید اصلاح ہوگی اور جب اصلاح ہوگی تو آپ دیکھنا پھر بھی میرے مزدور ہی بچائیں گے نا اس سے تو میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ جس آنگ نے جس طرح دیکھا ہے اس نے اس طرح بات کیا اور مجھے کسی کے نیت پر شک نہیں ہے میں کسی کے نیت پر شک نہیں کروں کہ کسی نے غلط لے گا ہے اس کو جس طرح اطلاع آئی ہے جتنی معلومات بھی اتنی ہی اس نے بات کی ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا بریفنگ کریں اور ان کو بتائیں ہم کوئی چپا تو نہیں رہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائیوں اور بہت اچھے بھائی ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے بھائیوں کی طرح اپنا چاہ وقت گزاریں گے اور ہمارے اصلاح کیلئے ہم ان سے کومنٹس مانتے رہیں گے تو انشاءاللہ کے بہتر ہوگا ساتھیوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے مزدوروں کو اور اس ویسٹیشن کو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کل کا حادثہ صرف ان خاندانوں کیلئے نہیں ہے کل کا حادثہ ہم سب کیلئے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم قرب میں ہم تکلیب میں ہیں ہم سوگوار ہیں ہمیں تکلیب ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یتیم بچے میری بیوائیں بہنیں ان کا آگے کیا بنے گا تو یہ ہے کہ ان کو کمپنسیشن وغیرہ بھی ملنی چاہیے اور حکومت ابلی گرانٹ کو بھی بڑھائے کیونکہ ہم اس پر بھی بات کر رہے ہیں تاکہ ان کو کمپنسیشن کیا جائے ہر طریقے سے تو اب ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں ان کے لئے جو ہمارے شہداء ہیں جو ہمارے شہید ہیں ان کے لئے جی پزن صاف کو کمپنسیشن جو ہمارے شہید ہیں اب مباشر ساتھیوں اس دعا کے ساتھ پاتر شریف پڑی گئے ان کے سواب کے لئے انشاءاللہ توڑے سے ہمارے سو کے دین ختم ہو جائے ہم دوبارہ آئیں گے اس میڈیا کو اور آپ کو جو ہمارے پاس منعاتے ہیں آپ لوگ سے مزید شیئر کریں گے اور آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں اس بلکے رہنے والے تو آپ کے تاؤن پر ہم انتظر رہیں گے بہت بہت شکریہ آمین